ببینہ تھانا چھیتر اندگر دو الگ الگ گھروں میں ہوئی چوری کی گھٹناوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولیس نے دو شاتر چوروں کو دھردہ بوچا ان کے پاس سے لاکھوں کے سونے چاندی کے زیورا تتھا نگدی برامت کی گئی یہ دونوں چور ہائی پروفائل طریقے سے چوری کی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے اور گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے کار کا اپیو کرتے تھے پولیس نے گھٹنا میں اپیوکت کار بھی برامت کر لی ہے اپر پولیس ادھک شک نگر رادشیہ امرائے نے پترکانوں کو بتایا کہ نوجنوری کو ببینہ تھانی میگرام بگورہ میں رہنے والے کپل جھانے مقدمات درج کر آیا تھا کہ اس کے گھر وہ علماری کا تالہ توڑ کا سونے اور چاندی کے زیورا تتھا پانچ ہزار روپے نگد تتھا اس کے تاؤ کے گھر سے بکسے کا تالہ توڑ کا چاندی کے زیور چوری کر لیے گئے ان گھٹناوں کے پاسے ہی پولیس چوروں کی تلاش میں جھٹی ہوئی تھی کل رات مقبر کی سوچنا پر پولیس نے لالتپور ہائیوے سے وسائی جانے والی سڑک پر انڈر بریج کے نیچے سے دو اپرادیوں کو گرفتار کر لیا پوچھتاش کے دوران انہوں نے اپنے نام گلاب نیواسی لالتپور تتھا پشپندر نیواسی کبوتر کا ڈیرہ تھانا کوت والی لالتپور بتائے گاری فاؤنڈیشن نے بندیلخنڈ وشبیدھار جھانسی کے سہیوگ سے ونچت چھاتروں کے لیے پرتیگیا سنڈے سکول کی شروعات کی اس سنڈے سکول کو سامانے سکچہ اور کھیل نرتے اور انی ویقتت و وکاس لکھڑوں کے پرافدھان کے افسر پردان کرنے کے لیے شروع کیا گیا پہلے ہی دن گاری فاؤنڈیشن کے سیم سیوکو اور این سی سی کیریٹو نے چڑک کنارے پندرہ بچوں کو سنگڈت کر انہیں سامانے سکچہ پردان کی اس افسر پر پروفیسر سنیل کابیا دین آف سٹورینٹ ویل فیر نے اس پہل کے لیے گاری فاؤنڈیشن کی سرحانہ کی گاری فاؤنڈیشن کے ادھیکش راہل دویدی نے اس پہل کے لیے وشبیدھارے کو دھنے واد دیا این سی سی ویبھاگی دیکش ہیمند چندرہ نے چھاتروں سے باتچیت کر گڑووطہ پون سکچہ کی شکتی کی جانکاری دی جانسی میں ریلوے کرمچاری کی پتنی کی تیسری منجل سے گرنے سے موت ہو گئی بھائی نے سسرال والوں پر چھت سے فیک کر ہتیا کرنے کے آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد جیجر کی ریلوے میں جاب لگی اس کے بعد سسرال والے بیس لاکھ روپے اور کار کی ڈیمانڈ کر رہے تھے نئی دینے پر دوسری جگہ شادی کرنے کی دھمکی دے رہے تھے سسرال والوں نے ہی بہن کو چھت سے فیکا ہے پولیس نے معاملہ درج کر کے معاملی کی جانت شروع کر دی ہے ساتھ دوسیے سنگیت میں شریمت بھاگوت سپتہ امر کتھا کا رویوار کو ہون پوجن اور بھندارہ کے ساتھ ہوا سما پر وششت اتیتی رہے ورسٹ سماسے وی ڈاکٹر سندیب سراوگی شری شری ایک ہزار آنٹھ شری بال سوروپ حنومت لال مندر گرام کوٹ کھیرا رکسہ جانسی میں سنگیت میں شریمت بھاگوت کتھا کے مکھے یجمان سگن اومپرکاش رائے نے آرتی کی ایوام کتھا واشک عوط کشور شاستری ویاس مہاراج مہاراج جی ویاخیا کتھا واشکوں کے مکھار ورنگ سے اپسد ذکتوں نے شرابن کیا جانسی اب نئی پہچان بنانے جا رہا ہے یہاں کی دھرتی دیش ویدیش کے نویشکوں کو خوب راس آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یوپی کے نویشکوں کی پہلی پسند جانسی بن گئی ہے یہ ہم نہیں بلکہ سرکاری آکڑے بیعہ کر رہے ہیں گلوبر انویسٹر سمیٹ سے پہلے ہی جانسی میں ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے کے نویش کے پرستاف پراب ہو چکے ہیں جس میں سے پیسٹھ ہزار کروڑ روپے سے ادھک کے ایم او یو سائن بھی ہو گئے ہیں یہ آکڑا لکھنوں کانپور جیسے بڑے شہروں سے کہیں ادھک ہے جانسی میں کانپور ہائیوے پر کھلی گاؤں کے پاس سڑک ہاسے میں گھائل ہوئی پتہ اور دس سال کے بیٹے نے علاج کے دوران دم توڑ دیا جبکہ پتنی اور دوست کی بیٹی کا علاج چل رہا ہے پتہ اپنی سسران میں دھارمی کارکرم میں شامل ہونے گئے تھے شنیوار شام کو لوٹتے وقت راستے میں بس نے کار کو ٹکر مار دی ہاسے میں پتہ پتر کی موت کے بعد کورا مچ گیا شنگر کے لالچاک پر رویوار کو راہل گاندھی نے ترنگا فیرایا ویس رکشہ کرمیوں کے گاڑی میں وہاں پہنچے ان کے ساتھ بہن پرینکہ گاندھی بھی موجود تھی ترنگا فیرانے کے بعد راہل کی بھارت جوڑو یاترہ ختم ہو گئی جبکہ اسے تیس جنوری کو ختم ہونا تھا بھاسکر کو سودرونز نے بتایا کہ لالچاک کے کارکرم کے بعد یاترہ ختم کر دی گئی کانگریس دفتر میں سونوال کو ہونے والا کارکرم بھی رت کر دیا گیا لالچاک پر ترنگا فیرانی کے دوران بھاری تعداد میں پولیس بل تینات رہا پورے علاقے کو بیریکیٹس لگا کر سیل کر دیا گیا اسپاس کے سبھی دکانیں بند کروا دی گئیں سماجبادی پارٹی کے راستے ادھیکش اکلیش یادف نے کارکارنی کی ٹیم کا گٹھن کر دیا قیاسوں کی بیچ چاچا شیوپال یادف کو راستے مہا سچیف بنائے گیا اس کے علاوہ راستے پرمک مہا سچیف پروفیسر رام گوپال یادف بنے رہیں گے اکلیش یادف راستے ادھیکش اور راستے اپادی اکش کرن میں نندہ کو بنائے گیا اس کے علاوہ چودہ راستے مہا سچیف بھی ٹیم میں شیوپال یادف کو شامل کیے گئے کانپر میں سپاویدھائی ارفان سولنکی کی ایک سو پچاس کروڑ کی سمپتی گینگسٹر ایکٹ کے تحت ضابط ہو گئی کانپر سے لے کر ممبئی تک عربوں کی سمپتی پولس کی جانچ میں سامنے آئی ہے بینامی سمپتیوں کی بھی لسٹ لمبی چوڑی ہے جو دوسروں کے نام پر خریدی گئی گینگسٹر ایکٹ کے تحت ان سمپتیوں کو اٹیچ کیا جائے گا پولس کے مطابق یہ سمپتیاں اوید طریقے سے کمائی گئی ہیں اسنا تک چھیتر کے تین اور سکھا چھیتر کی دو سیٹوں کے لیے تیس جنوری یعنی کل متدان ہے متدان کو لے کر رویوار کو سممندد جلہ مکھیالوں سے پولنگ پارٹیوں کو روانہ کیا جائے گا شنیوار شام پانچ بجے چناؤ پرچات تھم گیا نرواشن آئیوگ نے پولنگ پارٹیوں کو روانہ کیا جانے کی پوری تیاری سممندد جلوں کے ڈی ایم کی سمکشہ کے ساتھ کی اس کے ساتھ ہی نرواشن آئیوگ کی اور سے متداتاؤں کی پہچان کے وکلپ تیہ کر دیے گئے مدھ پردیش ویدان صبح چناؤ میں بھلے ہی ابھی کئی مہینے باقی ہو لیکن سمیں جیسے جیسے قریب آ رہا ہے نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ تیز ہوتی جارہی ہے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان اور پورو مکہ منتری کملنات کے بیچ لگتار بیان بازی ہو رہی ہے دونوں جنتا کے کیے وعدوں کو لے کر ایک دوسری کو گھیر رہے ہیں سی ایم شیوراج نے لگتا دوسرے دن کملنات سے ان کے پندرہ مہینے کے کارکال کا جواب مانگا بھپال میں سی ایم نے کانگریس کے وچن پتر میں دودھ اتپادکوں کو بونس دینے کے وچن کو پورا نہ کرنے پر کملنات کو گھیرا شیوراج نے کہا آپ نے وعدے کے مطابق دگد اتپادوں کو بونس دیا کیا اس کے جواب میں کملنات نے بھی ٹویٹ کر لکھا ناری شکتی سنکرب پتر کے بارے میں کہ آپ جنتا کے سامنے تتھے رکھیں گے یا پھر دودھ پر کیے اس وعدے کا بھی آپ نے دہی کر دیا جلہ کانگریس کمیٹی سیدھی سبھی بلوک کانگریس کمیٹیوں کی اور سے اپنے اپنے بلوک مکھیالوں میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کی شروعات کی ہے اسی تاتم میں میں سیدھی شہر بلوک کانگریس کمیٹی نے وارڈ چھے اندرانگر میں جلہ کانگریس کمیٹی کے ادیعکش گیان سنگھ کی اگوائی میں بلوک کانگریس کمیٹی سیدھی شہر کے ادیعکش مہندر سنگھ بھپیندر نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان پرارم کیا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان کے تحت وارڈ چھے کے پرتیک گھر گھر جا کر عام جنمانت سے مل کر بھاجپا سرکار کی ناکامیاں بتائیں ساتھی راہل گانڈی کا سندیش پتر کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچایا ابھیان کے سممند میں جلہ کانگریس ادیعکش گیان سنگھ نے بتائے کہ کیندر کی مودی سرکار اور پردیش کی شیوراج سرکار جو کام کر رہی ہے وہ جن ویروڈی ہے اس کے آروپتر کانگریس جن جن تک ابھیان کے مادھیم سے پہنچا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ادیعکش کاملنات کے سندیش کے مادھیم سے 18 سال کی بھاجپا کی ناکامیوں اور 18 مہینے کانگریس سرکار کی جن ہتیشی نیتیوں کو بھی جن جن تک ابھیان کے مادھیم سے پہنچایا جا رہا ہے